اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و حضرات میں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین آج کے ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اس کا مشن انسانوں کو گمراہ کرنا ہے شیعتین چونکہ چھپ کر وسوسہ انگیز ہی کرتے ہیں اس لیے عام لوگ اپنی کمزوئیوں کی بنا پر بہ آسانی اس کے حملے کی زد میں آ جاتے ہیں چنانچہ انسانوں کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے یہ احتمام کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہے ہیں جو اللہ کے راستے اور سچائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے ہیں یہ لوگ انبیاء اور رسول اور ان کے نام لیوا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو عام انسانوں کو شیطان کے فتنے میں مبتلا ہونے سے روکتے ہیں اس کی پیروی پر ٹوکتے اور جہنم کی راہوں کا مسافر بننے سے بچاتے ہیں یہ لوگ نہ ہو تو عام سادہ لوگ بہ آسانی صرف اپنی فطرت کی بنیاد پر شیطان سے بچنے کی راہ نہیں پا سکتے چنانچہ شیطان سب سے بڑھ کر انہی لوگوں کا دشمن بن جاتا ہے انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفظ حاصل ہوتا ہے یہ شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہوتے ان کے خلاف شیاطین عام طور پر ایک دوسرا ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ جس قوم میں یہ بھیجے جاتے ہیں شیطان اس کے لیڈروں مذہبی طبقات اور سرکردہ لوگوں کو ہی ان کے خلاف اٹھا دیتے ہیں یہ لوگ جھوٹ اور مخالفت کا ایسا طوفان اٹھاتے ہیں کہ سچائی اس میں گم ہو کر رہ جاتی ہے چنانچہ بارہا اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو تباہ کیا ہے جنہوں نے اپنے رسول کا انکار کر دیا تھا انبیاء کے نام لیوہ ان کے امتوں کی شکل میں دنیا میں موجود رہے ہیں پچھلے چار ہزار برس سے یہ لوگ ایک خاص گروہ یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد اور ان کے متعلقین اور متبعین کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں تاہم شیطان نے ہر ممکنہ ہر بار استعمال کر کے اس گروہ کو بھی بار بار اپنی دشمنی کا نشانہ بنایا ہے مثلا یہود کی تاریخ کے دو دور ہیں پہلے دور میں شیطان ان میں شرک فیلاتا رہا کبھی یہ بچھڑے کی پرشتش میں مبتلا ہوئے تو کبھی بیعلی نامی بت کے پجاری بن گئے جب یہ مرض انتہا کو پہنچا اور یہ اپنے سمجھانے والے انبیاء کے دشمن بن گئے تو اللہ کا کہر ان پر بھڑکا اور وقت نصر کے ذریعے سے ان پر خدا کا عذاب آ گیا جس میں لاکھوں یہودی مارے گئے اور پوری قوم جلا وطن ہو گئی اس کے بعد یہود کی تاریخ کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے اس دور میں یہ شرک سے دور ہو گئے اس دفعہ شیطان نے ایک دوسری جگہ سے اپنا وار کیا وہ یہ کہ ان میں شیعتین ظاہری اعمال اور فروئی چیزوں کا نام بن گیا اصل دینی روح اور آلہ اخلاق کی رویے جو کہ بندگی کی جان ہیں ان میں سے ختم ہو گئی دنیا کو شرک کی لانت اور شیطان کے فندے سے بچانے کے بجائے سیاسی غلبہ ان کی فکر کا مرکزی خیال بن گیا اس حویے پر جلیل القدر انبیاء خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تنبیہ کی تو انہوں نے ایک دفعہ پھر انبیاء کی زبردست مخالفت کی جس کے بعد اُس پر خدا کا عذاب رومیوں کی شکل میں نازل ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ابتدا میں خدا پرست یہودی ہی تھے مگر رفتہ رفتہ شیطان نے خود ان میں شرک کو عام کر دیا انہوں نے بد پرستیوں کی دیکھا دیکھی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ابن اللہ بنا دیا یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیا آج امت مسلمہ کی ذمہ داری وہی ہے جو یہود کی تھی یعنی دنیا کو شیطان کے فندے سے بچانا اور شرک اور الحاظ سے نکال کر جنت کی راہوں کا مسافر بنانا چنانچہ شیطان ان کا بھی بدترین دشمن ہے اور وہ ان میں شرک فیلا کر ظاہر پرستی کو عام کر کے اور اخلاقی پستی میں مبتلا کر کے ان کو خدا کے غزم میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ شیطان کے مشن کو سمجھے اور اس کے فندے سے بچتے ہوئے انسانیت کو خدا کی طرف بلائیں یہی ان کی عزت اور کامرانی کا اصل راستہ ہے آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسلیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ